میں ایک ادھارن دے نہ ہوں نہ شیر پنجام ماراجہ رنجیت سنگھ دے بیلے ایک دربار صاحب دے کیرتنی گوینے دی بہت کمال دے شریمان پائیس صاحب پائی منسا سنگھ دی کئیانے منسا سنگھ لکھے ہے جس گرنت دوں میں سروت بنا کے گل کر رہے ہیں اصل چیک پنجابی چگرم کی چگرنت ہے جی بہت ملے اتحاسک لیک کیونکہ جنہیں لٹریچر نہ سبند رکھ دے نیم پتا ہے میں پرسو بھی کیا سی کہ چیکتے رکھو جنہ کو جا آپاں پڑھنے بیانا اگا ساڑے نیانیاں نہیں کی پڑھنے جی کیونکہ جنہ 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 جیس لپی ساڑے گرنت نے او دلتا آپا پٹ کر کے بہ گئے گرم کی آپاں پڑھنے نہیں جاندے انگریزی والا پتا نہیں کس ٹانگنال پروز کے منو اتحاس دے تی میرا سیدھان دے دے کیونکہ جے خود بانی پڑھا گے نا تی بانی ویچ میرا من ہو سکتا ہے آلسی ہووے وکاری ہووے گربانی ویچ کوئی ملاوٹ نہیں آج نہیں کل نہیں دیر صویر میرے منو سمجھ ضرور پہ جائے گی کیونکہ جنہوں میں پڑھنا پہاں اے دے ویچ ملاوٹ کوئی نہیں او گرنت دا نام ہے بہو ملے اتحاس کے لئے کرم سنگھ ہسٹوریان بہت وڈے ساڑے اتحاس کار ہوئے نہیں اس بندے نے جو کچھ کٹھا کی تا اس گرنت ویچ اکو دارنخ ہے کہ پہی منسہ سنگھ جدو کیرتن کاردے نے کہ دربار صاحب دی پرکرمہ ویچ تل سٹن اتھانی سی ہوں جڑی چھوٹی پرکرم ہے کیونکہ دو پرکرمہ نے ایک وڈی ہے جڑی سروبر دی ہے تے چھوٹی ہے جڑی سر مندر دے دوالے ہے کسے نے شیر پنجاب نوں دحس دیتا کہ توڑا راج پاگ ہے دربار صاحب کیرتن کرنوالا ایک سکھ جدے کار ویچ برتن بھی مٹی دے شیر پنجاب لاہور تو چلیا او نے خاتھی دیا سواری کی تی تے خودے دے ویچ او سونے دیا مورا دیاں تھیلیاں لے کے آیا چیت بیسی میں پائی منسہ سنگھ دے کار جاں گا پیسے بھی دیاں گا جو کچھ میرے کو سردہ پجدہ ہے میں بہت شیوہ کرانگا جدوں شیر پنجاب اے دے کاروال خاتھی تے آرہے ہیں تے او دے ویچ بیدوان لکھ دا ہے پائی منسہ سنگھ نے اپنے کاردہ دروازہ بند کر دیتا بوے بند کر دیتے وہ سامنے باہر کھلو تے آواز دیں دے کہ دروازہ کھولو اہل کر کے اندیں تو انہوں مارا ایساں ملنا ہے نہیں پتا پائی منسہ سنگھ نے ہوئی لگ گیا بھی کچھ دیڑا آئے نہیں انہاں کیا میں دروازہ نہیں کھولنا انہاں پھر شیر پنجاب بولے میں چاہنا کہ تسی گرو رام داس دے کی رتنی ہو مٹی دے برتنا بھی تسی کھانا پکان دے ہو اگو سپائی منسہ سنگھ دا اتر سی اے مٹی دے کچھ برتن نہیں اے نہ کچھ برتنا بھی چھ روٹی کھا کہ جیڑی میں گرو رام داس دی صفت کرنا ساچے وے اے دے برابر لہور دا تخت بھی نہیں کر سکتا اے ری برابر ہی نہیں کوئی کر سکتا انہاں کیا میں کوئی تانوں دینا چاہنا کہا لگے میں دروازہ آئیں باندھ کی تاسیت تسی مہاراجے و ساڈے اوہ بار مخی میں نہیں چاندہ گرو رام داس تو بینا میرے کارچ کوئی دینا آئے میں تلی اڈا انہاں پھر توردیاں کیا چوتی دو کہو گے پائی جی جو کہو گے میں سیوا کرنوں تیاراں انہاں کہے کام کرو تسی ہر مندر صاحب چلے ہو میری ارداس کرے ہو کہ مرد دم تک منسا سنگھ نو کدے بھی کسے بادشادی متاجی نہ کرنی پائے میں نو اپنے کیرتن دی دات بکشی یہ ساکھی بچ لکھی ہے شیر پنجاب لاہور تک دربار چے بیٹھے اوہ تھیو بدوان لکھ دا ہے جدو پائی منسا سنگھ دا ذکر چلیا تے شیر پنجاب کہن دا ہے جنہ نو میں نہیں چاندہ اوہ میرے پچھے ترے پھر دیا جنہ نو میں چاندہ ہوں میرے واسطے دروازے بند کر دی میں آپ جنو ایک بنتی کرانگا آج جیڑا جیونسی جی رہا ہے اس تو اگے کوئی جیونکھ ہے کیونکہ آج پائی صاحب نے جدو چت دی گال کیتی پائی بریام سنگھ نے تیان دی کیتی سچی مچی میرا مانو او دری مڑ گیا اے چت دے ارث کی بڑی بڑیاں کٹنا وہاں با تبدیل ہو رہی ہیں اسلچ گرم کو جیونکھ ہے بندگی مارنے کیا مرننگ بسرنگ ہر گوبندہ ہے جیونگ ہر نام تیا ہونے آنکھاں جیوان بسرہ مر جاؤں سچ اے وے جدو پرماتما چیتے ہوندہ ہے اے دو وڈی زندگی کوئی نہیں پرماتما پول جائتے پیاروے موت کے پائی صاحب نے شبد پڑیا جدو صاحب نتانیا کا تان آئے نہ جائی پہلا ہی رہا ہو دیاں تو کاندی ارت لے لی گے پھر آپنا دیکھاں گے ساری یہ گل تھوڑا جاپ ٹکا بکشیو کہ چیتے وچ کنی وڈی طاقت ہیں انہیں نہ ادارن دیتی میں فون کر لگا تمہیں نو فون آگیا تجھے کدھی دیکھو گے تو آڈی زندگی چواپ ریاں انہیں ایک کھنوی اکاگر ہو کے کسے پتر نو تی نو مطر نو چیتے کرو تو اسی پھرنا بنا دےو ایک کو دا مو دا کوئی نہ کوئی میسیج تو آڈی گول آجاب ہے او کیڑی طاقتیں جیڑا ادرشت کام کر دی ہے تا صرف فون نے تے پیارے ہو جنہ دے چیتے وچ رب پہنچ دے انہ دے میسیج تا رب دی درگاہ بھی جان دے تھوڑا جے انہوں میں عرض کرنی چاہنا ہونو او تھے جدو اپاٹ کی تاجاریا سی صاحب نتانیا کا تان میرا مالک جنہ دا کوئی طاقت نہیں کوئی تان نہیں او نا نیر آسریا دا آسرا ہے نتانیا دا مطلب جس کے پاس کوئی تان نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی بال نہیں کچھ بھی نہیں صاحب نتانیا کا تان آئے نا جائی اے نا شب دونہ پاسے لگے گا دیلی دیبک ہے آئے نا جائی ادھر تھے نا وہ عمدہ ہے تے نا او جاندہ ہے ادھر مطلب نا جامدہ ہے تے نا مردہ ہے پھر اگے تھیر صدا او صدیب رین وڑا ہے گرم کو نا آیا تے نا جان ہے او تھیر ہے گروہ ارجم دیو جی سانوں کے میں سمجھ پا ہے کہنے لگے گر سب دی ساچ جان جے اس سچے ویہ گروہ بارے تُو پہچان رکھنی ہے تے گروہ دے شب دا بیاس کر شب دی دا صدا ہے کہ صاحب نتانیا کا تان اپاہ صاحب نے وار وار پڑیا تے میں بٹن نہیں کر رہا میں خوشی ہے کہ دو دن میں کتھا شامنو کیتی پا ہمیں شب د مہنگے سن پر تسی جنی ایک آگرتان سنے جدو مہنگے شب دی کتھا سنگت ایک آگرتان سنے پھر چیت کر دا خور میند کریے جے سنگت نسانو رزق دیتا کیونکہ بیچ سنگت ہار پر بس ہے جی کوئی ایک بندہ نکھی ہون اے شب د کھے کہ پرمیشور نتانیا دا تان جس دا کوئی بال نکھی اے اس توکنو سمجن تو بنا ارت نہیں سمجھ بینے پھر ار سنیوں رہاو دیاں تو کانے ساہب نتانیا کا تان جدی کوئی طاقت نہیں پرماتما انہی طاقت ہے ہون پاہی ساہب نے شروع کیتا تشی نال پڑ دے پیسے بیبیاں پہنا سارے ویر جاکو مشکل آت بنے تیہاں نہ سنی جو میرے بنتی جاکا در تے جے سنوں اے تھے شب د مشکل خے پر جدو پرشین بھی چاپاہنو پڑھاں گے تے او تھے لفج مشکل او تھے ساریلا مانگی جتا پر آپ ہوں بھی پڑھنا جو لکھیا ہے جاکو مشکل آت بنے اے دارتے کسے بندے دے اتے اینی وپتا آجائے اینی مصیبت آجائے اینی مشکل آت بنے دارتے جتے بس حدہ ختم ہو جا آت دارت سندا جتے کوئی چارہ نہیں رہ گیا پھر بنتی سنے آت دارت جتے سیما آگی اے نہ دوکھ ملیا کہ سچی مچیں کہ اے دو وڈا کجھ نہیں ہو سکتا جاکو مشکل آت بنے جدو مشکل ہو گئی تو ہی کوئی نہ دے تو ایدار سمجھ نہیں ہے نا جی اوہنو کوئی بھی اپنے کاروچ شرن دے نو تیار دے تو ایدار لفجی ارتیوں کار لیے اوہنو اپنے کاروچ اپنے کول کوئی شرن دے نو تیار نہیں کوئی رکھا نو تیار نہیں جاکو مشکل آت بنے تو ہی کوئی نہ دے اگے لاغو ہوئے دوشمنہ لاغو ہوئے دارتے چاڑ کے آگے اوہنو بندے ہوتے دوشمن بھی برود کر نواز تے آگے ایک وچارہ کاردی مشکل وچ پہ آئے مصیبت چیے دوجہ پارے دوشمنہ کیا خون پاس گیا خونے نو رگڑ کے راکھ دے لاغو ہوئے دوشمنہ اگلی ساٹھ اور کی باجگی بے کھوئی ساٹھ تے ساٹھ باجری جنانل واپر دیو نو پوچھ کے دیکھے ایک مشکل بانگی دوجہ گال جیڑے وروتی سان اوہنو کیا آج کمزور ہو گیا آج رگڑ دیو اس لیے کہن دیا نا آج دیکھتا پہ آج بس مل دوئے نو جاکو مشکل آت بنے تو ہی کوئی نہ دے لاغو کوئے دوشمنہ اگلی ساٹھ پروار دے جی مار گئے جیڑے خون دے رشتے سان بھائی مانو بھی او دن تو کھا دے گئے بے کو ساٹھ دے ساٹھ باجری یہ نا جدو ایک ہو جی مصیبت پہندی یاد رکھے ہو دوشمن بھی آ جان دے مشکل بھی آ جان دی تے جنانل خون دے رشتے بندے یا پیہارے ہو یاد رکھے ہو اوہ بھی دروہ سے باندھ کار جان دے جاکو مشکل آت بنے تو ہی کوئی نہ دے لاگو ہوئے دوشمنہ ساک پے پاچ گے سارے جی کوئی فون تاک نہیں چوکھتا ساچ اے بھے حقیقت ہے لاغو گوئے دوسمنہ ساک پی پاج کھلے سب وہ پچ جائے آسرا آج تاک کمیونٹی چیز یا سماج بچ جنا لوکان مطرتا سی آپ ہاں پڑھا کر دے رہے سوید دیسان اوکھے ویلے کدھی کام آنگے کہنے لگے سماج دا ایک ایک آسرا ٹوٹ گیا خون کی کرے بندہ ایک تو آڈے کل میرے کل بڑی بڑی طاقت ہے اس طاقت میں تھوڑے جا جنہیں کو میرے سمجھ پا ہی میرے کل بھی ہے تو آڈے کل بھی ہے اوہ طاقت کی تے انتلے سمجھ گروہ والطور پہی نا اس ساری زندگی دے ارث بدل جان پھر سنو لاغو گوئے دوسمنہ ساک پی پاج کھلے سب وہ پچ جائے آسرا چوکا سب اثر آؤ ساری ٹھار ختم ہو گئی گروہ ارجون دیو کہنے کب رہا نا میں نو پتہ تیرے تے مشکل آگئی دشمن آگئے تیرے مطر چھٹ گئے تیرے کوئی کارچ رکھنوں تیار نہیں تیرے کوئی طاقت نہیں تیرے رب نے ایک انتہ کرن دیتا ہے اوہ دے بچ چیتے کا انرجی ہے تو اپنے چیت بچ کرتے پرکھنوں چیتے رکھی تیرے تتیو نہیں لگن گا میں تھوڑا جا پھر آپ میں اتوک لیلی ہے جہاں کو مشکل ات بنے تو ہی کوئی نہ دے لاغو ہوئے دوسمنہ ساک پی پاج کھلے سب وہ پچ جائے آسرا چوکا سب اسراؤ چیت آوے ہاں ایک اتا پاٹ اوس ہے ایک اوڑا کھل ہے جی اوس نہیں ہے گا چیت آوے اوس پار برہم لگنہ تتیواؤ جے اوس بھیلے اوس بھیلے کیوں کیا پھر سنو اوس بھیلے کیوں کہہ دیتا اوس بھیلے رب چیتے آجائے اتا کارن پتہ کیجی پہلا ساڑا چیت کھنڈیا ہوندہ ہے میرے بھائی ہیں میرے بھائی کے بیٹے ہیں یہی ہے نا میرے چاچا جی نے میرے پھپڑ جی نے میرے ماسر جی نے میرے تایا جی نے میرا جوائی ہے میرا سانڈو ہے کھنڈی ہے نا سورت کیونکہ سورت راب دی تھا تے بندیاں تے سارے لیں دیئے تے جدو سارے دروازے باندھو جان چیتے رکھے وہ سورت اینی ایک ٹیک جان دیئے اینی اکاگر ہو جان دی راب تو بنا کچھ نظر نہیں ہوں دا وہ دو ایک وری کہہ دیئے کلگی والیا اپنے سکھ دی جت راک لیے راب دیکار بھی سونے آ جان دا میں تھوڑا جا آپ نے بنتی کرانگا تو ہی سنو چت کی ہے چت آوے او سپار برم پرسو شامہ پاکتہ کیڑی کی تیسی جی کالنی پرسو تو ہنو چت ہے نا میں پھر چتے کر آ دینا تجھے نا کیا پائی پندر پاسے ماسٹر بان کے ایرگی پوچھت آ رہی ہے کیونکہ تجھے پہن جی کی تھون دے یہ آن لائن کلاس چال دیاں نا ساریاں کچھ کھٹی ہے اوڈنا پاکتہ کی تیسی من رام ناما بے دیا لے جیسے کن کلاچت مان دیا لے آنی لے کم پرسو راک آنی لے کم پرائی لے اوڈک راج کو آر پورندری آنی لے کاغد کاٹی لے گوڑی تو ہنو چنہ آج دی پر ہی پتا ہوں نا اس چیز دا بنتی خی ہون یہ چت کی چیز ہے جی چارہ پدیاں میں چت ہوں نا چت آوے اس پار برم لگے نا تتیواؤ چت آوے اس پار برم تنمال شیتلو چت ہوئے آوے اس پار برم تنے چلو بے راج یہ چت کی چیز ہے تھوڑا تیان نہ سنیو یہ آپ جی روز پڑھ دےو میں بھی پڑھنا یہ شرم خانددہ جیڑا پاڑی ہے نا اوڈے ویچے کہ ایک ذکر ہوندہ تیتھ ہے کڑھی ہے سورت مات مان بدھ حالانکہ ویدانت انسار ساڑے اس شریر ویچ جنہوں آپ جی ہندی چ انتشاہ کرن کہنے دےو اسی پنجابی ویچے انہوں انتہ کرن کہنے ہیں جے ویدانتی کسے انہوں پچھو وہ بولے گا چوتیشتھے ایدہ ارث ہے کہ چارہ دا جوڑ اوچ کیا جندہ ہے مان بدھ چیت تے ہنکار یہ جیڑا ہم پڑھے ہیں تیتھ ہے کڑھی ہے اتی چارے چیزیں آئی ہیں پائیسے پائی کان سنگ نابا نے مات دا ارث جیڑا ہے وہ ہم کارنل کیتا ہے مم تب ویچ بودھی بھی آیا ہے سورت سورت دا ارث جیتنا کیتا ہے وہ کہنے گرمت دا انتہ کرنے اے وے چت کی ہے من من کی چیزیں جی پتہ سب نوے من ٹک دا نہیں من میرا نہیں ماندہ نہیں پیارے ہو من صرف پرماتما نے وہ شکتی رکھی ہے جیڑی راگ نو دویشنو سوکنو دوکنو اور سوکھا کہلا جی سنکلپو وکلپو و منو ویداند کہنے دا جیڑا سنکلپ وکلپ پیدا کرن والی انرجی ہے ویچاراں دی پوٹلی دا نام ہی مانک ہے ویچار بجل جانتے اچار بدل جاندہ ہے اے ہی کارن بار مکھی سنگتاں کی تھی جاندی ہے کہ بندے دے خیال بندے دے ویچار بدل جاندہ ہے پیارے ہو اتھو تک ماں پے پال دینے جدو نیانے دے ویچار بدل جان تے جنم دین والے ماں پیان ویچار کے پاس جاندہ ہے ویچار ہی بدلے نا شریف تھڑا بدلے تے جے کی تے اوہی ویچار بدل جان تے پیشاں مڑکیاں دا نہیں میں زندگی چی گلتی کر لی کیونکہ تھوٹ من کھے کھان لکھے ان چت کی چیز کھے اس نو پھر بنتی سنیوں کیونکہ ادھنے سے پڑے آسی میں بارو گلہ کر رہی ہیں میں بارو گلہ کر رہی ہیں پر میرا چیت ہو دے ویچھ لگ گیا ہے میں کالو بھی کیا آپ جی خون بیٹھے ہو تو اڈے تور اندر ایس مان تو اگے جڑا جڑیا ہے ان چیت نہ چیت کہنیا چیت وہ سٹور ہے جدے ویچھ دنیا پر جو کچھ واپری ہے اون والا کسے مہاپور کنوں پتا ہے دنیا پر کسے بندے نے پوچھو آج تو لے کہ جو جنم تک میری تیانچ واپری ہے میرے کرم واپری نے وہ چیت ویچھ سٹور ہوئے پھر ارج ہے جدو وہ چیت ویچھو خیال نکل دے اوہی اگزیٹین میں ادھر میں کہہ رہے ہیں اوہی ڈپریشن ایتھو تک وہ ہی بیماری نو جنم دے دے اوہ خیال جدو پہڑا خیال ہندہ ہے بندہ کمبل ناگ پہندہ ہے کوئی اکسیڈنٹ ہویا کسے اپنے پیارے دی موت ہوئی ہوئے اوہ دی گال چلن دی دے رہے اکو دم ہاتھ پہر ٹھنڈے ہو جن دے کیوں کیوں کہ چیت ویچھ اکا نر جی پائی ہوئی ہے جڑی ساڑی بوڈی تیزر کر دی بھئی کیا نا سنیوں چیت آو ہے اس پار گرام چیت ویچ کی میں جاندہ ہے انہا آپ جی تھوڑا جا میری بنتی سنیوں میں سوکھے جارت کرانگا میں کبر اگے بھی اتھے کیا سی اتھے کدھا کر دیا اسی ویگرو کیوں بولنے ہیں ہاں جی پرماتمہ تے سارے ہاں بچے آپ کیوں رام نام بول رہے ہیں اللہ ہوا کبر بول رہے ہیں نا کوئی رادے شام بول رہے ہیں اسی ویگرو شبد جاپنیاں جی یہ جاپنے کیوں ہواں اس کر کے جاپنیاں کہ جاپدیاں جاپدیاں انہاں کا اندر چلا جائے جے مرنویلے بھی چیتے کر یہ دے پرگٹ ہو جائے انہوں پھر سنو سوکھی جیودارن ہے بزرگانو پتا ہونے آج کل تے نیانیاں پڑا آن دے پہلاں ماسٹر جی ہم دے سان آسی دار دے سان آج کل بچارے ماسٹر آردنے نیانیاں تو ہاں جی ماسٹر جی دے پیاری آتھلا آن دے سان اور ماسٹر بچارہ پیاری آتھلا آن دا میری گال مان لو یہ اُلٹے جمانے آ گیا سانو پتا ہے میں گال رپیٹ کر لگا کہ دو جی تی جی چوتھی جو پڑ دے سان پھٹی لے کے جان دے سان تے تھلے بے کے تپڑا دے بڑ دے سان آن جی آخیر واڑا جدو چھٹی تو ایک کنٹار آیا جان دا سی نا اُدھو پھر جدو ماسٹر جی چلو بھی پاڑے ہون بولو اُدھو ایک تا مائنٹلی تا اور تے خوشی ہون دی سی اے دو باد باند کھلا سی اونو والی چھٹی ہو نی یاد رکھو کننا من تے جو جان دا سی نا اُدھو سچیت ہو رہے ہیں اُدھو اتنا تان دا آلس کوئی نہیں تے اُدھو پورا زور لاندہ سی پاڑا مو تو بولدہ سی پرتیانے ایسی چھٹی ہو جانی اُس خوشی بچ جیڑا جاپ کر گیا نا یہ دنیا بھی گالک ہے اُس کھیڑے چی انہوں اُن خوشی اُدھو پڑا شروع کر دا سی دونی دا ایک دونی دونی دو دونی چار جو پنجاب چاپا بڑھ دے رہے ہیں تین دونی چھے اس طرح پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں اج جنہیں تُسی بزرگ بیٹھے ہو جنہ نے پانچ چھے سال پاڑیاں دا بیاس کیتا ہے روئے تُسی انہوں پاڑے تھوڑا پڑھ دے ہو روئے تھوڑا پڑھ دے ہو دو دونی چار نہیں کہتے نا آج مان لوئے کہ نیانا آج کل دا پڑیا کلکولیٹر پہے کے لے گیا مشین جی بیٹھا ہوئے کونٹنگ کر لی تیک بزرگ نو پچھو بچے نو پچھو بھئی سوڑو تیاں کی ہونڈا ہے سوڑو تیاں وہ کہہ گا میں ہونے دیکھنا کلکول اٹھتوں گوریس نہیں کر دیا بچارے وہ مشکل پہے جان دیا تجھے ڈالر دیو وہ گنتی منتی گنی جان دینے کے کر کے تیک اسے بزرگ نو پچھو سوڑو تیاں وہ کہہ گا چھاڑ پرہ سولو تی اردہ لیوں گا ہونے او نو کیوں چیتے دو میں بندے نے کیونکہ بزرگ نے کدی او نا انکان دا جاپ کیتا ہے جیڑا جاپ کیتا ہے او دے چیت بھی چلا گیا ہے تے مرد دام تک او دے چیت بچے ایک کاؤنٹنگ ایک گنتی ایک پہاڑا رہے گا پر یاد دکھو جیڑا مو تو ویگرو بول دا ہے او دے چیت بھی چلا جان دا ہے اے پہاڑے صرف جون دیا ہے نو چیتے رہن دیا ہے پر جدے چیت بچے ویگرو بچے چلا جائے وہ مرند تو بعد بھی نال توڑ دا ہے اس کر کے کیا جان دا تجھے جپو سانو کیا جان دا جپو پھر اگلی بنتی سنیو ہونے پائی صاحب نے کیا بھی چیت میں نے یاد کیتا تھا کہ انہیں فون کر دیتا کہ میں چلو ہی نا دی گل چیو لے لی گل کہ دی تھی دیکھے گرو گرنس ہے ایک ادھارن بہت واری ساتھ گران دیتی میں او دا ذکر بھی کیتا تھا کال پر سو ہی میں آپنا سانج پا کے آیا تھا اس پنچھی دا نام کھے اسی کونج کہنے ہیں کونج ہے نا او دا او دا زور سمرنتی ہے ایک سلوک تسی روج پڑھ دیو چت کی کھے اوڈ ہے اوڈ آوے سیکو سان یہ دا ارط ہے کہ کونج آج کل ساڑے جی خریقے پتن تسی دیکھو گے جتے جتے دریانے ہوتے کونجاں ہیاں ہیاں اوڈ ہے اوڈ آوے سیکو ساتی سے پاچھے بچرے شریا پر او دے بچے جڑن ہوئے تھے نہیں وہ اپنے بچے پیچھے چھاڑ دائیے ہون مشکل اے وے ماں بیٹھیے پنجاب چھے بچے ہو دے بیٹھے نے سینکڑے کو دور میں تاں کیا اے لفظ اے میری کتھا صرف او نہ لیے جڑے تیان تے سپیرچوالٹی نو من دیا جڑا صرف ترک دے تا اور تے کھنڈن کر دا اوڈے کلی پیٹھنی بہنی کونج بیٹھیے پنجاب چھے تے بچے ہو دے نے ہزاراں کو دور چیتے چکنی بڑی طاقت ہے کونج نے زمین تو ایک دانہ چونیاں انہوں اپنے چونج چپایا او پیٹچ گیا کونج نے اسے وڑے اپنے چیتے وچھ اپنے بچے نو چیتے کر لیا ایک گربانی کہہ رہی ہے نا بچے نو چیتے کیتا دانہ کونج دے پیڑ چاہے انرجی بچے دے پیڑ چلی گئے اے ڈی وڈی چیتے جاگتا ہے میں اگاں اور دو تین بنتیاں اور کرنیاں تے آسوی چھوں مہارہ نے کیا اوڈے اوڈ آوے سہے کو ساتھ اس پاچھے بچے دے شریعت تین کون خلاوے کون چگاوے من میں سمرن کریا من میں سمرن کریا در تے کونج نے بچے نو چیتے کیتا تین ہوں انرجی مل گئی ایک اللہ گروہ ارجن دے پیڑ چلوک ہے چگے چتارے پی چگے چوگے چوگے چیتارے واہ واہ چیتا ہے چگے دانہ چگری ہے چتارے ایک کو دم دانہ چوگے اپنے بچے نو چیتے کر رہی حالاں اوہ ساری ملک کی چیتنا برگی نہیں پنچی ایک چگے چتارے پی چگے چوگے چوگ چتارے جیسے بچرے کونج من مایا ممتارے اے دے ارط دجھے پاسے لاتے کہ جمیں کونج دانہ چون دیئے پھر بچہ چتے کر دیئے دانہ چون دیئے پھر بچہ چتے کر دیئے کہہ لگے میرے منہ تو اس طرح بڑ گیا جمیں کونج گئے نالے تو سنسارچ بچے رہے ہیں پھر تینوں مایا دا چیتا کھائی جا رہے ہیں چیتا ہوئی ہے میں بنتی کر رہا دو کتے آس جو میں کٹنا ہوا اپنا سانجیاں کرنیاں ایک تاں تاں گروہ رام داس جی دے جیون دی انہیں ازا کہا بابا جی کہنے مردانے ہیں بے بے چیتے کر دی چلیے کوئی فون تھوڑا ہے چیتے چاں بڑی بڑی طاقت ہے گرم کھو میں اکثر کہیں نہ ہونا جیڑے ساڑے سپیرچول تھا میں اجھ پھر پیٹ کر لگا دربان صاحب تسی ہر روز حاجری پارچک دے ہر روز اور انگابد بیٹھے ہو دربار سب روز جاؤ امریکہ جو بیٹھے ہو روز دربار سب جاؤ بس ہاں تھوڑا جا بیاز فیزیکل کرنا پہند ہے پھر شریر نامی ہوئے تانکڑی گال کل بھی کیا سی پرسوں حاضر غیر حاضر آپ جی دربار سب جان دے ہو متھا ٹیکیا پانڈے مانجے اشنان کیتا پرکرما کیتی دیکھ کر آئی کس ایک جگہ تے بیٹھ کے کیرتن سن لیا آپ جی بیٹھ گئے پر وہ ساری جیڑی کریا ہے وہ جا کے کرنی پہنی ہے ساؤں کے نہیں جا کے پانڈے آپ کہاں کہ نہیں نہیں کئی بری پانڈے ماندیا بھی چیتے کتے اور اندھا ہے جا کے پانڈے مانجیے جا کے پرکرما کریے جا کے اشنان کریے سچیتہ بھی دیکھ رہیے امریکہ وہ کنیڈا وہ جاں چھو تسی ایک کھینلی چیتے کرو ایک گل ہور کمال دی فیزیکل کر دیا میں نو تین کھینٹے لگے چیتے جو پھرنا بنا دیا سار سب کو جو گیا کٹی بڈی طاقتیں چیتے دی ایک کھین چیتے آیا چیتے وچھ میں شنان بھی کر گیا دیگ بھی کراتی سب کوئی کراتا نا وہ چیتے بیٹھے ہیں ایتھے کارچاں کڑا مار کے باوڈی ایتھے رہن دیئے چیتے نو اوتھے لے جائیے پیارے ہو جیڑا کیرتنو اوتھے سنیا اوتھے پیاک ہویا اورا ساڑی باوڈی تے اثر کری جائے پر ایدھلی تھوڑا جا فیزیکل بھی آس چاہید ہے شریع کتا عورتے ہن میں دو دارنا اپنے جنہ ایک کتاں گروہ رامداز جی دیگٹ نا جی میں جی پہلی وری ذکر کر لگایا اس چیز دا کیونکہ میں نو پتا ہے میں پھر عرض کرانگا کہ گربانی کیول دماغی بودھے بودھ گیا نہیں گربانی تا شروع تھوں دیئے پیارے ہو جتھے بدھی دا خاتمہ ہو جاندہ ہے شریع مان پائی بیر سنگھ نے لکھیا ہے جنہ اچائیاں ہوتے بدھی خم ساٹھ تھی ملو ملی دیل اوتھے مار دا اڑاریاں پیالے آن ڈٹھنال بل لگ جان اوتھے راستے سرور آوے چون ماں آون پیاریاں گیانی سانو گھوڑ دے تے وی میٹو لاکھ دے میں بھیر کہاں گا کہ جدو اندر شبد چالدہ ہے تے سوجوان کہنے نہیں تینو چنتا ہو گئی ہے تے تو چتو ہر ویلے وی میو ہو گئے ہیں گیانی سانو گھوڑ دے تے وی میٹو لاکھ دے مارے گئے جنہ لائیاں بدھو پار آریاں بیٹھوے گیا نہیں بدھی مندلے دی قید ویچ ولولے دے دیش میریاں لگ گئی ہیں یار وہ ولولہ کی ہے گرو رامداز جی لاہور پہ جاتا نگرو عمرداز جی چلو میں تا نگرو رامداز جی کہاں گا نا جی اجھے گرو نہیں بنے مارا جی نے اکبر نو ملے اکبر نو ساتھ گرو گرو رامداز جی گرو نہیں سارے جواب دیتے ہو دے جدو گویندوال صاحب واپس ترن لگ گئے نا ساڑی اتحاس نے دو کٹنا آمادہ ذکر کیتا ہے کہ نا جی ایک تاں بزار چی گئے تے کپڑے بڑے سونی ساں ریش می ہاں جی کپڑے ویکھ دیا سار روک گئے ویکھی جان تے پرنا آیا یہ کپڑے جی گرو عمرداز پا لیند جی بستر اونا نبوا دی گئے کہ نیسوں پھر نکماننے آئے نئی نئی وہ تاں بستری خدر دے پاندے سان دو کپڑے جی ایک پانا ایک تو لینا تے سات گرو سات ناجا خاندے سان گرو عمرداز اوگرا خاندے سان جی زیادہ کچھ نہیں من چاہیا میں تاں کیا بھی یہ ساکھی او نالی جیڑے چیت دی گل نو سمجھ دیا بجاہر چکھل ہوتے من چاہیا یہ کپڑے گرو عمرداز جن پوہ دیا نالی سین لگ پہ ہے نہیں کچھ بھی کپڑے صرف چیت کر کے سین لگ پہ اس طرح سی دیا گے اس طرح باں بان جائے گی اس طرح گڑا بان جائے گا تے نال چاتریں بھی پوہ دیتی ہوتے اس طرح ہمارا جنو چادر پوہ آنگے اتحاس ویسے کہن دا ہے کہ گرو عمرداز گویندوال سیب باں گھڑی گھڑی جائے گھڑا جو میں کپڑے نہیں پائی دے اس طرح باں کرنا اس طرح کھچن اتحاس کہن دا کسے پوچھا جی اے کیوں پائی بلو پوچھتا ہمارا جی ایک ہی کر رہے ہو کہنے لگے رامداز نا کپڑے سوا کپڑے پوہ رہے ہیں میں جی کٹنا پڑی میرے مان چاہیا اے تا پریم والا جاندہ ہے جی کہنے میں نو بستر پوہ رہا ہے بڑے سونے نے اس تو بعد ایک فیزیکل جڑا کام کیتا ہے اے کام تا کیتا چیتے چیتے فیزیکل کام کیتا بھی تورے جاندے سن اے دا ذکر سا دیا تیاس نے کیتا ہے تو اس شیر دا بھی نہ لکھے ہے جی تے کٹنا با پری لاہور جا رہے نے پھل پھروٹ والی دھکان آگئی جی پھل بہت نے ایک کوئی امب پہ آئے تے بے موسمی ہے موسمہ امب دا نہیں تے من چاہیا منہ کہ اے امب گروہ امرداز نشکائی ہے کیونکہ جدہ نا محبت ہوئے نا یاد رکھے ہو دنیا دی خرق قیمتی چیز دل کر دا انہوں پیٹ کر دی یاریت آئی ان دی ہے نا میرا محبوب خوش ہو جائے کہ کہنے لگے من چاہیے بھی ایک کو امب ہے تے پکیا بھی بڑھا ہے یہ تنگروہ امرداز جی لے جا خرید لیا امب اتھی آس کہنے دا امب لے کے توڑ پہ ایک رات پنڈ رہے اس پنڈ دا نام ساڑی اتیاز کارا نے پیروں وال لکھیا ہے پیروں وال رات پہ گی تے نیند کتے پہ گی کڑی پیچھو امبنوں دیکھ لیں کہ مار جی نو امب شکان ہے کل رات کی ہویا تھوڑی جی گرمی جی آگی اوہ امب جیڑا سی نا جی اوہ پولا ہو گیا پکا سی سورے جو چکن لگ گئے تھے ویکھے امب کھول کے کپڑا تھے وہ امب دا راس بار نکلیا پاٹ گیا ہو ہونکی کرا کہ گروہ امرداز جی اے آپ جی نو شکانہ سی دیکھو اندر دیاں تاراں جڑیاں نے اے آپ جی نو شکانہ ہیں پھر اکو دا مایا ہون چوس باگدہ پہراش کوئی گل نہیں بس گروہ امرداز جی دے چرنا دا تریا تیان موک دا تیان تر کے امب چوسان لگ پہ سارا امب گروہ رامدازی جوس کے گھٹلی بھی اے پرنسپل صدبیر سنگھ ورگی بھی دوانے کوٹ کی تھی یہ گل چلو میں سروتو بنا نہیں گل کر رہا چوس لیا اس امبنوں گٹک بھی اور کہیاں تھے کیا گٹک دکھاتی گروہ امرداز جی نے پر گل کی کہ جیک کونج میری پھر بینٹی سنیوں کونج دا چنتن بچے دے اندر نو پار تھا کہ دا گالتاں صرف اندر جڑے نے گالپنچ ہی دی نگی مہاراج گروہ امرداز بیٹھے گوئندوال امب چوس بھی لیا راس بھی لے لیا تے جدو گوئندوال صاحب آئے تے مہاراج آس کے کہن لگے آج سانو کپڑی پواندے رہے تسی سارا دن حاص بہ اگلا شبد کیا کہن لگے امب تاں بڑے خادشان پہلان پر جیڑا آج امب چوسیا اے دے ورگا مٹھا کدھی نہیں سے چوچیا کمال کاردتی امب کنہ سوادیش کا دیتا ہون میری بنتی بار مکی بندہ کہے گا گاپ یہ ہو سکتا ہے نہیں پیارے ہو کھوندائے تجھے کدھی دیکھے ہو ماں کتے بیٹھی ہوئے بچے نو کتے بھی پیڑا آجائے اور رات نو ایک کو دمو دا کلی جا ترکن لگ بندہ ہے کیونکہ اوہ دیا آندرہ اپنے بچے جڑیاں ہوئی آنے یہ چیتویچ طاقت ہے مہارات جی نے کیا بہت اناندہ ہے جنہیں اگلی گلاپ جنہوں کئی بھی فیزیکل طورتے کتے بھی بیٹھے ہو ایک کٹنا میں آتے آسوے چوہور لے لینا بہت نہیں جی کٹنا ہوا پر دو کیس چیز ہے اسی اینا گلہ نو ترک دی برتی جی تول تول کے نو منن لی تیارنی اے منیاں تاں جا سکتی آنے جے پریکٹیکل نام جا پانگے تھا سمرن تو بینا نہیں گل سمجھ پہنے کتے کابل دی ترتی پائی گویندہ جی بیٹھے کتے گروہ آرہا صاحب کیرد پور شہب پائی گویندہ جی کابلیاں نے تسی سکھا نو پوچھ کے دیکھے ہو دلی اونا منجید تیمہارہ جی نے گروہ آرہا صاحب نے کابلی سکھ ماندنے چیز پائی گویندہ جی کوچھ لیاں صورت انہی کو انتر مکھی لے گئے کہ جا پہ شروع کر دیاں گروہ آرہا صاحب دے چرن پھڑ لے انہوں نے کئی سجن کہیں گے جیسی جدو شبدہ تیان دینے پہیاں تے پھر تیان دوجہ پاس سے کتے چلا گیا اپنی اپنے مان نو پوچھ کے دیکھے ہو شبد پڑھ دیاں تیان کتے کتے جاندہ میرا خیال ٹی وی بین دیا ہے نا تیان نہیں کتے جاندہ انہوں نے گروہ دے چرن پکڑ لے پر تیان چنے تان گروہ آرہا صاحب انہوں نے سما بیٹھے رہے میں پھر آپ نے بھمتی کرانگا گرم کو چیتوی چینی کو طاقتیں جدو ہر دروازہ باند ہو جائے چیتوی چوے گروہ آ جائے تے سب کچھ بلٹ جاندہ ہے پائی صاحب نے جو پڑھے آئے دے تھوڑے عرث کریے آپ پھر سنیو جاکو مشکل آت بنے تو ہی کوئے نہ دے لاغو ہوئے دسم نہ ساکھ پے پاج کھلے سب وہ پج جائے آسرا چوکے سب آسراو اگے کی ہوئے چیت آوے اوس پار برم لگے نہ تتیباؤ صرف چیت آیا جی اگے ہے میری گیالتیں آنا سنی جائے ہمیں اخیر تک پہنچنا ہے سہب نتانیا کا تان آئے نہ جائی کھر صدا گر سبدی سچ جان رہاو اگے جی مہارج کہیں جے کو ہوئے دبلہ نتانیا کا تان پہلا مسئبت بالیاں دا خون بچارے کمزور نے گریب نے جے کو ہوئے دبلہ دبلہ میں کمزور طاقت نہیں نانگ پوک کی پیر اوہ بچارہ یہ نہ پیڑ تک ہے نہ تا انہوں تان ٹکن واسدے کپڑے مل دیا نہ پیٹ پر کے روٹی مل دی وہ کی کرے نانگ پوک کی پیڑ دمڑا پلے نا پوے بیجنس جو ایک دمڑا ہو دے پلے نی بائیدہ نہ کو دے وے تیر اے ہو جی اوہستہ وچ ایک بیماری کمزوری ہے دو جہ انہاک بیجنس تھلے چلا گیا کوئی بندہ بھی انہوں آکے نہیں کہندہ کوئی گال نہیں مارے دن آیا نکل جانے نہیں کوئی تیر جدنو بھی تیار نہیں نہ کو دے وے تیر سوارت سواؤنا کو کرے محلونو اج لوڑ پہ گی میرا کام میں جی سار سکد ہے تو مد کرد ہے اگلے پھوندیاں آیا بھی کہنے نانا سوری تو پہلا آ جائیں جے کہتے کل آ جاندہ نا تیرا کام بان جانا سی کہوں کہ کل سوری پو وادہ پتر میو تو لے گئے ہے بندے کوئی سب کچھ انٹال دیتا سوارت سواؤنا کو کرے نیک چھووے کاج جنہوں ہاتھ پاندہ کچھ نہیں اندار گروہ ارجن صاحب کہنے نہیں چت آوے اوس پار برامتہ نیچل ہووے راج جے او دے چت ویچو وہ گروہ آجائے تے انہوں نیچل رائدی پراہپتی کھوندی دو شبدوں کہ جی اگلا بچن ہے جاں کو چنتہ بہت بہت جس بندے نو دن رات چنتہ خائی جاندی تے میں کئی بری سوچنا پہیں جی بیٹھے یا جنہی ربنے موٹی چپ پائی انہوں چنتہ کوئی دی سچی جے جنہ نرمل خردہ جاندہ نو چنتہ ساری اندر نو تانکر لاغ پہیں دی کئی بندے انہیں بے پروہ ہوں دیا پاپ بھی کری جاندہ کراڑے مار کے سمدے دو جا بندہ ساری رات اٹھ کے ویگرو ویگرو جاپ دا سویرے رو ہی جاندہ ویگرو کی بنے گا بیرا دیکھو ایک کیسی کھیڑے ہو دی ماتما بہت کسی چیز دی کمی سی جی راجے دا پتر راجے کربے آیا بس ایک بڑھا دیکھیا ایک موت دیکھی ایک بیمار دیکھیا اندر نو چنتہ کھا گی نہیں ہو اے جیون اس تو اگے بھی کچھ ہے تو روپہ ہو پا ہمیں سادو ملیا گرو جی کہنے جان کو چنتہ بہت بہت جنو بہت چنتہ لگ جائے تے چنتہ پھر بیماری نو جنم دے رہی ہے دے ہی بیاپہ روگ پھر اگلی گل کی گریست کٹام پلیٹیا کدے خرک کدے سوگ خوشی ہوندی ہے تام ہی نید نی رات نو ہوندی پھر بھی من نہیں ٹک دا تے جدو دوک ہوندہ ہے نید پھر بھی نہیں ہوندی پھر نید تے دو میں کھا گئے نا سوک بھی کھا گیا دوک بھی کھا گیا سچی ہے بچے دی شادی ہے تام ہی رات سوندہ نہیں کیونکہ صورے براد جانی کپڑے کمیں پامانگے کمیں ملانگے تے بچے نو تاب چڑ دے سوندہ رات بھی کوئی نہیں کیا دھولانے دا مر گیا کیا تے میرے نہ چلا جائے گرو سہب کہنے اے اے چت دی بستہ جان کو چنتہ بہت بہت دے بیاپے رو گریست کٹام پلٹیا کدے خرک کدے سوگ گاؤن کرے چون کنٹ کا گاؤن در تھے پچ دے من چار چھوے رے ٹک نہیں ریا گاؤن کرے چون کنٹ کا کڑینا بیشن سوے مہاراج کہنے نہیں چت آوے اوز پار برہم تان من سیتل ہوئے جے ویگرو چتے آجائے اوہ دہ تان من ٹھنڈا ہو جائے گا گل پھر چت دی کیت کیا آندے آج جیڑی میں گل کر رہے ہیں چت آوے اوز پار برہم لگ گیا نتتی واؤ چت آوے اوز پار برہم تا نیچل ہوئے راج چت آوے اوز پار برہم تان من سیتل ہوئے گل چتے چل دی اکھیر والا پدھا پائی سرجرہ پڑیا کام کروڈ مو واس کیا کام نے کروڈ نے تے مو نے ماننو کابو کیتا ہوئے اے تینے چے جا چوخہ تانکر دیا کرپن لو پیار کنجوو ساتھ دا لالچی مایا چے پرورت کرپن لو پیار تے اگلی گل چارے کلوی کو اونا آگ کیے جڑے شاسترہ نے چار پاپ دسے نے انہیں چارے دے چارے پاپ بھی کیتے ان چار اسی بجر کرتاں چار پاپاں بارے وقت وقت نیجی خیالات ان جو ویسے گروبان جی نے ایک بچن کیتا برامن کہلی کات کنج کان ان چاری کاتان پھر سنو برامن کہلی کات کنج کان برامن دا ارتے برام گیا نیدی ختیا کرنی بجر پاپ ہے کہلی دا ارتے گاں گاں مارنی بجر پاپ ہے جو منیا گیا کات کنج کان چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو مار دینا بچیاں نکیاں 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 کڑیاں نو مارن دے پاپ کرنے بجر پاپ ہے ایدھا مطلب جیڑا آج پاپ ہے اس حدیاں پہلا بھی گھن دا سی بامن کہلی کات کنج کان ان چاری کاتان تے سچی مچی ویبچاری دے کر دے روٹی کھانی یہ بھی بجر پاپ ہے کٹی بڑی بریکی برتی مہارج کہنے مان لو کسے بندے نے چاری پاپ کی تے خون چارے کلوک ان اگ کی یہ ہوا اسور سندھار پوٹھی گیت کبیت کے چھے کدھی ترم پوٹھی نہیں پڑی کدھی پرماتما دا کیرتا نہیں سنیا کدھی کبیت نہیں سنیا ساری زندگی پاپ کی تے خونکی بنے گا کہنے لگے خونے بن سکتا ہے تیرے سا رہ گئے تھوڑے جے تیرے چیتے چھے اج بھی بیگ رو آجا تیرے سارے پاپ کٹے جان چیت چینی وڈی انرجی ہے کام کرو دم واس کیا کرپن لو پیار چارے کلوک ان اگ کی یہ ہوا اسور سندھار پوٹھی گیت کبیت کے چھے کدھی نہ کرن تریا چیت آوے او سپار برمتا نمک سمرت تریا ایک بنتی میں آپ انہوں غور کرنی پانچ کمینٹ رہ گیا میرے دیکھو ایک شبد پڑھنے آپ میری گالتیاں آنے سنیوں بابا کے میں ارداس کرو سچی مچھی جو جوا فسل پاک دی پہی ہے چنتہ کھا دی پہی میں میں ہمیں دستے تے کہی نہ کہ کوجو بھی نہیں جنگیچ کیتا نہ جاپ نہ تاپ نہ سمرن نہ بندگی کیونکہ سانو پتہ نا سکھی ہیں بابا فرید صاحب جدو انتلے سمہونا دا آیا نا جی انہا دا جیون بہت کمال دا پڑھنوالا پروفیسر پریتم صنگونا نے ایڈی موٹی کتاب لکھی ہے جی گرو گرن صاحب وچلے باب فرید دی پار کہنے جدو بابا جی انتلہ سمہ آیا کہنے وضو کراؤ وضو کران لگ گئے جو میں وضو کرانے ہیں نا وضو کرانے ہیں وضو کی تا تے نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں بیوش ہو گئے گشی پہ گئے جدو شوش آئی تلیاں ملیاں تے مرید انہوں پوچھ دینے میں نماز آدھا کر لئی کہنے نہیں جی پوری آدھا تجھ گشی پہ گئی سی کہنے لگ گئے دوبارہ وضو کراؤ تے نالیوں مرید کہنے دا ہے بابا جی نو کہ خون تو انہوں نماز دی کی لوڑ انہیں پہنچے ہوئے بابا جی نے انتلہ سمہ بچن کہا کہنے لگ گئے تے نو میرے اندر دا پتا ہے اس اندر نو جہاں خدا جاندہ جہاں فرید جاندہ ہے جو میں بہت لوڑ ہے نماز پڑھ انہوں نے نماز پڑھا ہی ہاتھ تو تو آئے انہوں نے یا ہی یا قیوم کیا اے عربید شبد نے ایک کو دم چلانا کر گیا سچی تو اندرسان گرم کو یہ میرے تو آنا سب نبا پر نہیں جو چیز انت چیتے چاہ گی اوہ یہ اگلا سفر جی کیونکہ گال جیون تو اسی جیون کے نیا بندہ مار گیا پوگ پہ گیا اسی کہا انتمرداز اسی اوہ دی انتمرداز کر رہے ہیں جیڑا سٹریکچر ساڑے کا رسی جیڑی دئی ساڑے کا رسی پر جیڑا اسے دئی وچ رہ گیا اوہ دی انتمرداز دھوڑی ہے اوہ تے پتہ نہیں ہے کہ کتھ تو رہا پھر دے اسی تا بنتیہی کرنے ہیں نا اپنی چرنا ہی تھاں دیں ایک شبد ہور پڑو جی بڑا تو ان سب نوہ شبد جیتے وے انتلے سمیں ویہ گروہ گئی ارداز کرو چیتے ویچ ویہ گروہ آ جائے کیونکہ انہاں ڈار لگ دے چیتے 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 پتر آگیا ہے چیتے 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 چ سورہ میں گئے جنچ میں پڑے آب یہ جی پائش اب کیرتن کر کے ہٹے جو میں پڑے جو میں جنا میں نے چیتے ہوئے پائش اب ایرنتیر سنگھ جی کیرتن کر کے ہٹے کوئی سمیں بعد پھر گرورن سیبدی یوری چلے گے کینا سمیں ارداس کر دے رہے تے نالدے ساتھیاں نے پچھا جی خونے ارداس کر کے آئے کیرتن کر کے آئے آپ جی پھر چلے گئے ارداس کرنا کہنے لگے آج بہت پیاری ایک رنگ رتی آتما پریتم دیکھا رہ گئی ہے پروان ہو گئی ہے آج انہوں نے چولا چھ دیا ہے ہونی چھ دیا ہے کون جی کہنے لگے پروفیسر پورن سنگھ پروفیسر پورن سنگھ بہت عبادت والے بڑے کھول دلے سنگھ پروفیسر پورن سنگھ کہنے لگے جی تسیہ انہوں کدھی ملے ہو سوال سی کدھی ملے ہو کہنے لگے شریر کی طورتیں نہیں ملے پر چیتے تے سورت دے منڈلہ ویچی سات سنگھی کٹھے سا یہ دا مطلب کہ تیتھ ہے پگت وسائن کے لوگ کرائیں انہ دے سچا من سوئے کلے ایس پلانٹ دے پگت نہیں پتا نہیں کنے کو لوکاں دے پگت روحانی طورتے ایک دجھے دے نار روز سات سنگت گھر دے پائے وہ چیتے دی ساری کھیڑ ہے جی کنی بری کھیڑ گئے پگت روچن جی نے کیا بس چیتے رکھی چیتے ویچ رابہ آ جائے اری باہی گوبند نام مات بیس رہے پہلیاں تکانے انت کال جو لچمی سمر ہے ارت بڑے سوکھے نے جی انت لے سمیں جے چیتے ویچ آ جائے پیسہ لچمی دارتے پیسہ انت کال جو لچمی سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے جے ایسی چیتے جو مار گیا چیتے جو مار گیا چیتے جا آ گیا پھر نہیں ہے نا انت کال جو لچمی سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے سرپ جون وال وال آتا رہے کیونکہ کیا جاندہ ساپ سچی آج بھی تُوہی دیکھو یوٹیوب تے جڑیا کھجانہ لبن جاندے نہیں نا میں آپ دیکھے او اتو کھڑکان دے نہیں تے پتھر دے تھا لے اپنے کل دا ساپ دے تھا لے سونا بھی آن دا یہ قدرتی گرگران صاحب دا ساچا ہے جی انت کال جو لچمی سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے سرپ جون وال وال آتا رہے انت کال جو استری سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے بیسوا جون وال وال آتا رہے بیکھو انت کال جو لڑکے سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے سوکر جون وال وال آتا رہے انت کال جو مندر سمر ہے اے ان کئی آنے تے مننا نہیں کہیے کو جے محل نے جنہیں لوگ کی ڈر دے بار دے نہیں کہیں دے تے پوتھ رہی دیا انت کال جو مندر سمر ہے ایسی چنٹا مہ جو مرے پریت جون وال وال آتا رہے پکت جی پھر کی بنے گا کہنے لگے کہ کرپا کرے رب انت کال جو نارائن سمر ہے جدے چیتے بچ چیت آو ہے وہ سبار بران انت کال جو نارائن سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے بدر تلوچن تے نر مکتا بیکھو فرنے نے بچاتا بندہ ہونے کور ایک توک ہے جدو پائی سبت بورا سے کتھا ہو دو ہی جنم لے رہی سی میں ویسے رب دا شکرانہ کرنا دیکھو میں کچھ ہوج بولنا سی گال چال پی پائی سبنو چلو چیتو والا شبد پڑیا میری اچھا سی ایک شبد ہے اجا مل کو انت کال میں نارائن سودھ آئی سودھ آئی تے خبر چیتا آگیا جدو چیتے آیا میکنہ ویہ گروہ کننے دیا لوں نے گروہ رامدہ سکنے انہیں نارائن پتر بلایا انہیں کوئی نہیں رابنو بلایا پھر تنہوں اے تکاہ نے اجا مل پریت پتر پرات کینی اجا مل نو چیتے آئی اپنا بیٹا نارائن نارائن گروہ رامدہ سکنے پرمات ماری جیتے کیتا انہیں پتر نو آواز ماری نارائن نارائن پھر جدو وہ ویشوا گامی بنیا اوستو پہلا انہیں نارائن شبدہ بیاس کیتا سی گروہ نو پتا سی بھی اندر اے دے پیا ہویا ہے جو کو جنے جا پیا ہے او چیت بچ پیا ہے پر چیت دے اتے واشنا دیا پرتا جمگیاں نے تیہ جمگیاں نے انتلہ سمیں جدو موت آنی ہے او دو اندر لی تیہ پاڑ کے نارائن باہر نکلے گا ماری جی کہنے اجا مل پریت پتر پرت کینی کار نارائن بول آ رہے میرے تھاکور کائمن پائے پامنی جم کنکر مار بھی دارے اجا مل کو انتکال میں نارائن سدائی جان گت کو جو گیشر بانچد سو گت چن میں پائی انتکال جو نارائن سمر ہے ایسی چنٹا مہ جے مرے بدت لوچن تینر مکتا پیتامبر واقع ردہ بس او دے غردش پرماتما آباز جند ہے پائی سہ پائی گرداس ہے او دا ذکر تسی کر رہے سی چلو سمانی اگلی وری سچی میں پہنے جنہوں کیا ہے گروہ زندگی بخشے آپ کو وشے میت کے قطع کریں ہاں جی او دنے سے ایک ہے جگ جگ میر شریر کا نہیں نہیں اے پائی گرداس ہے او اک رت اک رت واؤ دوسرا ہے ویسے حران دی گل اے جڑا پرمان دیتا ہے اک رت اک رت واؤ اے بودیزم دے گرنتھاں بچوں دا ہے کہ شریر رہت ہے آتما انو چلا رہا ہے کھٹے کھٹے پرانے گرنتھ بودیزم جے گرنتھ دو جی گل اے دا اپنی شدی ذکر ہے مہارج کہنے دیا پائی گرداس ہے میرا جرہ شریر ہے ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں پائی گرداس ہے کہ انہیں آتما میروخ ہے جگ جگ میر شریر کا تیاننا سنیوں جگ جگ درت ہے ہر جنم بچ میر درت میرا نہیں میر درت ہے آتما شریر کا واشنہ بدہ آوے جاوے کہنے لگے ہر جنم بچ کوئی نہ کوئی واشنہ انو خیچ کے لئے ہم دیئے اے ہی کارن میں کہی ویری سوچنا ویہ گروہ جانا سب نوے انتلے سمیں پتہ لگ جائے بھی یہ جی جاندہ پہ ہے پورا زور لا دے ویہ گروہ ویہ گروہ بولو پتہ نہیں کدھی آواز کننا چپا ہے بندے دی ساری جنگی نو پلٹ گرا گیا جگ جگ میر شریر کا واشنہ بدہ آوے جاوے پھر 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 بٹائی ہیں گیانی ہوئی مرم کو پاوے چیتہ بہت بڑا ہے اج پہن جی میں کوئی بٹنی کر رہے ہیں اپنے بزرگانو چیتے کر دیا پہمیں نامی بولو روح کتے بھی ہووے کپڑا نہیں پہنچ دا اناج نہیں پہنچنا تو ہڈے چیتے رہی میں کہ انہوں نہ کوئی جی کرو چلا جائے جدو یاد آوے انہوں سمرن پہ جھو انہوں جب جی صاحب دا پاٹ پہ ہی دیو کیونکہ جنہ ہو دے شوڑے چرو مانگ انہوں دکھی ہو بے گا انہوں کھچ پہن دی پائی جوڈ سنگھ پروفیسر جوڈ سنگھ میں کوئی گل سروت تو بڑنا نہیں انہوں دا بیٹا چڑھائی کر گیا ایسی پرنسی پلسن جی جوڈ سنگھ جی جدو خبر ملی نا جی بیٹا چلا گیا انہوں نے کہا بھی اپنی وائپ نو ایک جی تو رونا ہے تو مانگ ہے تم ایدے کول نہ رومی رول ہے تم تم ماں ہے نا تھوڈا دور ہو جی انہوں نے کھچ پہ گی دی آتما جدو کار گئے پروفیسر سارے لوگ لو رہے سنگھ جنہیں چشم دید گواہ جنہاں لکھے ہے کہنے لگے پروفیسر جوت سنگھ بلکل گمیر چپکھلوتے سنگھ ننکانہ صاحب دے شیدان دی ارداسوں نہ کیتی سی جدو پتر دی ارداس کیتی پتردان آل ہے کہ اے تو سی دات میں انہیں سال پہلا دیتی آج تو سی لے لیے تیرے سی وقت تو تیری دات سامدھیاں بڑیاں پھلا ہو گیاں ان گیاں میں انہیں بکش دیں ہے پھر دیکھو ایڈی وڈی کٹنا باپری سویرے پرنسیپل سیب دفتر بھی ساب تو پہلا کامتے پہنچے ہوئے ساں میں کہے نا سچی سا دیکھو لیے کچھ ہو سکتا کنے کنے ہو بندے میں دو صرف ایک دو کٹنا کھاپنا کہ انتلے سمیں ایسے انہوں گروہ صاحب نے دو وری بانی چکیا مرتا مرتا جگ مبا مر پینا جانیا کوئے ایسی مرنی جو مر ہے بہرنا مرنا ہوئے اوہ کیڑی مرنی اوہ مرنی انتلے سمیں چیتا کیا ہوئے کیا جانا کہ وہ مریں گے کہ وہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر سائی وہ منونا بیش رہے تاں سہلا مرنا ہوئے پیارے ہو ہر بندے نو رب نے چیت دی طاقت دیتی ہے پر بار مکی پڑھ کر دا چیت جدو انتلے سمیں چیتے آجائے انتلی سماپتی دیکھو جنے سے گئے پائی مردانہ جی بابا بھڈا جی پائی گرداز صاحب جی آدینہ انوارے نے پائی صاحب پائی ماں سنگ جی جیڑے گرو جی دی چولیچ گئے انہوں نے کو گلکی بھائی گرو گو انہوں نے چیتے نو کھنڈن نہیں دیتا اپنیاں اندریاں سن کوچ لے اک کو صرف کٹنا شریمان پائی بیر سنگ جی دے پر مطر سن میں اک واری سنائی سے یہ تھے جی تاں نو یاد آ جانی ہے چلو تاجی کرنے آپ میں یاد او چھوٹے اندیا کٹھے پڑھ دے سن تے او مطر سماویا لنگ گیا او بیمار ہو گیا کدھی ملے بھی نہیں انج پائی سب تو شروع تو پرباہ وسی کیونکہ نہ دے نانا جی بندگی والے نہ دے دادا جی بندگی والے نہ دے باپ شریمان پائی بیر سنگ جنو سنیا کا لیاو نا جی میں نو میل جاؤ پائی سب نو چیتے آ گیا جدو گئے ہونا نو ایدی بیماری پیڑی لگی سی منجے تے پیسن تے پائی سب گئے ہونا دے چیرے تو بسترٹ آیا اور اوپ ہے کیونکہ ہر گال چیتے آگی بچندی امید کوئی نہیں پائی سب نے نا پیار نل کنہ کل کان کل گال کی پیارے جیو اوپشان گئے پائی سب آ گئے نہیں پہچان گئے بڑی تیمیہ بھاج کہنے پائی سب ارداس کرو میرا شٹکارہ ہو جائے انہیں کہنے جیو پائی سب کنہ کل آواز کرکنے پیارے جیو بولو تا نا گرو ناہنک دیو جی بولو تا نا گرو ناہنک دیو جی تے نال کہنے دے نے میرے بابا جی سائی نے میرے بابا جی کسائی نہیں سائی نے سائی دارتے سمال دے نے کسائی کون دے بولو وہی گرو او بولن لگ پہ وہی گرو وہی گرو پیارے ہو گرمک بلا لیا سی نا وہی گرو وہی گرو بول دیا پائی سا بول گئے تے انگے کہنے دے آ کار دے انہوں کوئی دو جی گل نہ کرے ہو جیڑا ہے ناہ دے کول آوے بس تا نا گرو ناہنک جی تان گرو ناہنک دیو جی وہی گرو بولو پائی ساہیب کارا آگئے رات ستے صبح نہ آیا اوہ سجن لچی بیرکل کھلتا ہے پائی ساہیب دیا رچناواں بچ ہے گرمک سکھیا بچ بھی تے پرسنگلیاں بچ بھی اوہ سجن لچی بور بیرکل کھلتا ہے تے کہنے دے پائی ساہیب جی شکران نا گرو رام دا جی نے میرے اپنے کول گھلا لیا پائی ساہب اٹھے ہو دو ایک باج کی تیران کمنٹ ویسے لکھ دیا شویرے نوکرنوں پہ جا بھی وہ سجن دہ پتا گیا جو گئے وہ کنے پائی ساہیب جی داس دیا جو نا نو راتی سوا ایک بجے چڑھائی کار گیا میری صرف ایک بنتی ہے اس دیش دی ہوئی دنیا تو اگے کچھ دنیا ہے اس جیون تو اگے کچھ جیون ہے جیڑا پائی ساہیب ناہی شبد پڑیا نا اب موہ جیون پد بھی پائی چیت آئیو منپورک ویداتا سنتن کی شرنائی اے شبد پتا کتھے پڑیا گیا سی جی چاہتا انہوں نے اس تھی دا پتا ہوں نہیں ہاں پرنسیپل سدبیر سنگھ کے اندیا اے جدو گرو گوبین سنگھ جی جوتی جوت سمایے ساچکھن گئے تے او دو حکمنا ماں آیا تے اے حکمنا ماں آیا سی کھلیا کرم کرپا پیٹھا کور پر جڑے ندیر دیو سنیک نے او کھنے ہو کمنا ماں آیا سی اب چل نگر گوبیند گرو کا تے کوئی شاک نہیں کیونکہ پرمپرامہ کئی بھری لکھتا وہ بہت بڑا حیثا راکھ دیا پر میں کہا جی اے شبد کیوں پھر میں نے اس وقت تو تنگ گرمک نے کیا پائی سیف جی جدو مہراج ساچکھن جان لگے تے سنگتنوں کیا ساری سنگتے شبد پڑھو کھلیا کرم کرپا پیٹھاکور کرتن ہرار گائی شرم تھا کے پائے بشرامہ مٹ گئی سگلیت آئی اب مہے جیون پدوی پائی چیت آئیو من پرکھ بھی داتا سنتن کی شرنائی اے جیون پدوی ہے جی چیتوچ ویگرو آجائیں